کل مجھے اپنی ایک چھوٹی سی چیز نہ مسٹیک لگی میں نے سوچا کہ آج سے میں نے وہ مسٹیک نہیں کرنی کیونکہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے سو اسلام علیکم ہیلو ہائی اینڈ سسریہ گال جہاں جہاں بھی مجھے دیکھنے والے میری زبان کو سمجھنے والے ہیں ان سب کو میرے چینل پر ویلکم اور میرے پیارے ویورز میرے پیارے یوٹیوبرز اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ان سب کا بہت بہت شکریہ مجھے اتنے اچھے اچھے کومنٹ آتے ہیں مجھے اتنے اچھے اپریسییشن ملتی ہے مجھے کہاں آپ نے سچ میں میرا زیرو سبسکرائبر سے آپ لوگوں نے مجھے نائنٹی سیون تک پہنچا دی ہے تو میں بہت بہت شکریہ کرتی ہوں ایم ویری تھینک فول تو یو ایم ویری گلیڈ اچھا جی آج نہ کچھ اتنا خاص کام نہیں تھا تھا تو فرائیڈی فرائیڈے کو ہوتے ہیں بہت سارے کام لیکن کل میں نے جیسے کہ آپ کے ساتھ ویلاغ شیئر کیا میں نے کافی ایکسٹریم کلیننگ کر چکی تھی تو آج نہ میرا موڈ نہیں تھا اچھا میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جب میں ایک دن زیادہ کلیننگ کر لوں دوسرے دن مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور گھر تھوڑا سا نیٹ ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں آج دنڈی مار لینی بیٹھتے رہے تو آج اتنا کام تو نہیں تھا تو پھر میں نے پہلے جھاڑوز لگا دیا تھا اور پھر میں نے بس وائپر کے اوپر نہ موپنگ رکھ کے تو بس ہلکی ہلکی سی جو آج کل یہ ہوائیں چاڑ رہی ہیں ان کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹ اوڑ رہی ہے بس وہ ہی کچھ تھا تو میں نے سوچا کہ وہ سارا کلین کر لوں اور تھوڑے سو سوفے وغیرہ سیٹ کر لوں گھر کے کام تو سچ میں ختم ہی نہیں ہوتے ہیں بندہ ختم ہو جاتا ہے ختم ہو کے منوں مٹی تلے چلا جاندہ ہے پر کار دے کام نہیں موقع دے تو بندہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو کار والے گاندے چلو جی چھتی چھتی چکو سٹ کے آؤ اللہ معافی دے تو دوبارہ تو کار دے کام اپنی روٹین سٹارٹ کریے دیکھنے جی یہی کیا کہتے ہیں نظام زندگی ہے اتنا جھاڑ دینے کے باوجود دیکھیں نا کچھرا پھر نکل آئے پتہ نہیں کہاں کہاں بچے شاپنر کر کر کے گھسا دیتے ہیں اور میں تو کہتی ہوں میرے بچے تو خصوصاں جو بھی چیز ٹوٹے وغیرہ وہ ایسی جگہ پہ چھپاتے ہیں کہ پھر میں جب دیپ کلیننگ کرتی ہوں تب بھی کہیں جا کے ملتی ہے اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو مجھے میں جو چیز دھونڈ رہی ہوتی ہوں تو سب کو سامپ سنگا ہوتا ہے بتانی رہے ہوتے کہ چیز کہاں گئی تو پھر جب وہ میں اس طرح کلیننگ وغیرہ کرتی ہوں تو کہیں نہ کہیں سے مجھے نہ ملتی ہے اور نظر آتی ہے تو میں کہتی ہوں اگر ٹوٹ گئی تھی تباہ و بربادکاری دیا تھا اس کو تو پھر مجھے بتا دینا تھا میں ٹکرے مارتی پھٹی ہوں اچھا یہ آپ صوفے کا cover دیکھ لیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے میں کیا کروں میرے گھر والوں کی تربیت ایسی ہوئی ہے میں اپنی ساس کو بھی کچھ نہیں کہا سکتی اب وہ اللہ جنت نصیب کریں انہیں فوت ہو گیا کچھ نہیں کہا جا سکتا پر چنگی تربیت نہیں کیتی اس لئے کہ میں نے آج صبح صبح کہا کہ میں نے صوفے کا cover بنوانا جس طرح وہ باہر والے صوفے کا green ہے تو مجھے دس ہزار باتیں سننے کو ملیں سچی میں میرے گھر والوں کو پورا شوک نہیں ہے اگر کوئی آپ دیکوریشن وغیرہ دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ میں نے اون لائن چوری چھپے مگوائی ہوئی ہیں تو عورتوں کو تو شوک ہوتا ہے لیکن اللہ جنت نصیب کرے میری ساس کو بلکل بھی شوک نہیں تھا جو میرے نام میرا خیال میں میرے دیورانیوں جیٹھوں کو بھی شوک نہیں ہے کبھی میں آپ کو نا اپنی جٹھانیوں کے اور دیورانیوں کے گھر دکھاؤں نا تو کچھ بھی نہیں ہے گھر بڑے بڑے ہیں پر کوئی خطانی کوئی حال نہیں ہے وہ بھی یہی کہتی ہے نا نو شوک ہی کوئی نہیں کوئی ایکسٹرا چیز مگو تو ادہ نہ سر مار دینے تو گبارہ جی نہ مو پھلالن دینے کہ ہاں آپ فضول چیزیں تو اسی پیسے لائی جان دے جے تو وہی کچھ میرے پلے بھی ایک ایسا انسان پڑ چکے جس کو بھی کوئی شوک نہیں اچھا میری ساس پتے کیا کرتی تھی انہیں نا ماشاءاللہ میرے سسر کو کھانے کا بہت شوک تھا اور کھلانے کا بہت شوک تھا انہوں نے اپنی اولاد کو ماشاءاللہ کھلایا خوب ہیں دیسی جی بکرے اور پتہ ہی کیا کیا لیکن اور میری ساس نے بھی پانچ پانچ گاڑیاں تھی ہاں اتنی وہ پہلے دور میں نائنٹیز کے دور میں ماشاءاللہ گاڑیاں ان کے پاس بہت ہوتی تھی ان کے بچے ہی اتنے زیادہ انہوں نے کر لیے ہوئے تھے کیک گاڑی میں پورے نہیں آتے تھے تو انہا اچھا یہ شام ہو گئی تھی تو پھر نا میں جا رہی تھی ذرا باہر تو میں نے بچوں کو کہا کہ جی ہم تو جا رہے ہیں آج بائک پہ آپ رہو گھر ہے ظاہری بات ہے بچوں کو بھی بتانے ہیں کہ مہنگائی بہت ہوگی ہے مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو تھوڑا سا بچوں کو دکھائیں بھی کہ ہاں جی مہنگائی ہوگی ہے تھوڑا سرفہ کر رہے ہیں ماں پہ ہو بھی ہم پٹرول بچا رہے ہیں اور ہوا پتہ کیا وہ بات دیکھ لیں سسرال والی بیچ میں رہی ہے اچھا اب یہ شروع کر دیتی ہوں وہ بھی پھر مقاد ہوں گی اچھا ہوا پتہ کیا پٹرول اس دن ملنی تھا رہا ہم نے گئے کچھ کام تھے پھر واپسی پہ سوچا کہ یہاں بچوں کے لیے تھوڑے سے کباب جو سیخ کباب ہوتے ہیں وہ لیتے چلیں یہاں کے سیخ کباب بڑے اچھے ہیں تو ہم پٹرول پہ نکلے تھے پٹرول بچا کے کباب لے گئے تو راستے میں ہم یہ ہوا پتہ نہیں پٹرول ملے نہ ملے اور واپسی پیدل جانا پڑے لیکن خیر سے پٹرول مل گیا اچھا جی وہ ساس والی بات ہاں گاڑیاں تھیں لیکن نا گھر کی ڈیکوریشن وہ کہہ رہا کہ کوئی شوق نہیں تھا تو میری جو ساس کی جٹھانی تھی وہ بھی کہتی تھی ہائے ہائے اڈیاں اڈیاں پرانی چیزیں سمالیاں نے بندہ کوئی آج کے لئے دور دل ہے پر میری ساس کے کان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا وہ گئے میری زندگی ہے تو چھوٹے سے مقام نے ماشاء اللہ انہوں نے اتنے بچے پالے مکان کوئی نہ بنایا آگے سے پھر بچوں نے مکان بنائے بٹ انہیں ڈیکوریشن کا شوق نہیں تھا تو قصہ مختصر یہ کہ ہمارے گھر میں بھی ڈیکوریشن کا شوق نہیں ہے کسی کو جو ہی تھوڑی بہت کرتی ہیں عورتیں چوری چھپے کرتی ہیں تو اس وجہ سے میں بڑی پریشان ہوں تو اب میں سوچ رہی ہوں لڑ جھگڑ کے نئی سوفے کا کپڑا یا تو خود جاؤں اپنی دیورانی کے ساتھ تو لے کے آؤں تو پھر آپ سے بات کروں گی کیا ہوتا ہے